السلام علیکم رسپیکٹرونیس وہ کون سی غزائیں ہیں جن کا استعمال کرنے سے آپ کا وزن بڑھ سکتا ہے جس سے آپ کے مسلس کو اچھا گین مل سکتا ہے جس سے آپ کی جلد کے نیچے فیٹ ہو سکتا ہے چیکس جب ہی ہو سکتی ہیں اور آپ کی فگر بہتر ہو سکتی ہے ایسی غزائوں کے بارے میں آج ہم ڈسکشن کریں گے سب سے پہلے بیگلز یا کوئی بھی بیکری آئیٹم چاہے اس میں کیک پیس ہوں کیک راس ہوں اس کے اندر راس ہوں زیادہ میٹھی کیک پیس پینکس ٹھوسری تحبیب بیکری آئیٹم کیونکہ مہدے کا استعمال کیا جاتا ہے اسی طرح سے پاستا میں بھی مہدے کا استعمال کیا جاتا ہے پاستا نے بھی فائدہ کرتا ہے بیکری آئیٹم سے بھی فائدہ کریں گے کیا وجہ ہے بیکری آئیٹم سے زیادہ فائدہ کرتی ہیں پاستا زیادہ فائدہ کرتا ہے کیونکہ ان میں مکسچری کے خیلے فیchio whether it does seven dust تو یہ ساری چیزیں مل کے زیادہ افیٹیف جو فروٹس کا استعمال ڈرائی کیوئی خوبانیوں کا استعمال ریزنز یعنی خوشک میووں کا استعمال یہ بھی بڑا فائدہ مند ہے ایووکاڈو انفرورچنیلی ویریلی ایوویلی نہیں ہے ہمارے ہاں لیکن یہ بہت اچھی سبزی ہے جس کا جوس بھی پیا جا سکتا ہے ملک شیک بھی پیا جا سکتا ہے سیلڈ کے اندر بھی ڈالی جا سکتی ہے اور اس کو پکا کے بھی جو ہے وہ روست کر کے بھی کھایا جا سکتا ہے فروٹس کی نسبت فروٹس میں کیلوریز زیادہ کنسنٹریٹڈ ہوتی ہے تو فروٹس کا استعمال بیٹ گین میں بہت فائدہ کرے گا ہیلڈی فیٹس کا استعمال آئلز کا استعمال جس میں آلیو آئل سب سے پہترین ہے اور بادام روگن ہے ان کا استعمال بہت اچھا فائدہ کرے گا پھر جو اینیمل فیٹس ہیں ان کا استعمال بھی بہت اچھا رہے گا اینیمل فیٹس یعنی بکرے کی چربی یا دنبے کی چربی اس کا استعمال جب کھانے میں کریں گے اس سے بھی بہت زیادہ فائدہ ہوگا گرینولا کیا چیز ہے گرینولا ایڈوانسٹ فارم ہے یعنی موڈرن فارم ہے پنجیری کی پنجیری میں یہ کرتے تھے کہ سب چیزوں کے آٹے کو براؤن کر کے اس کو بھون کے اس کے اندر پھر گی ڈالا جاتا تھا تو ابھی ہمارا وہ والا ٹیسٹ نہیں رہا تو یہ گرینولا جو ہے اس کا آلٹرنیٹیو ہے اس کو میں بنانے کا طریقہ بھی بتاؤں گا نٹس اینڈ سیڈ جیسے چلگوزے ہیں موکھلی ہے کاجو ہے بادام ہے پستہ ہے یہ چیزیں بھی بہت زیادہ فائدہ کرتے ہیں اور پاستہ کا میں نے بتایا کیونکہ مہدے کا بنا ہوا ہے تو یہ بھی بہت زیادہ فائدہ کرے گا رائس بہت زیادہ فائدہ کریں گے انڈا بہت زیادہ فائدہ کرے گا بنانا بہت زیادہ فائدہ کرے گا ویڈ گین میں اور بنانا کی طرح کے ایسے پھل جن میں بنانا کی طرح کا ٹیکسچر ہے بلکل نرم ہے جیسے عام ہے جیسے خربوزہ ہے جیسے خوبانی ہے یہ بہت اچھی فائدہ مند ہوں گے آپ کے لئے یہ ویڈ گین بھی کروائیں گے اور یہ آپ کی باڈی کے اندر ریٹین رہیں گے بعض ایسی چیزیں ہوتی ہیں جیسے تربوز ہے صرف پانی ہوتا ہے اس کو آپ کھا لیتے ہیں لیکن وہ آپ کے جسم میں اس طرح سے آپ کے میس جو ہے وہ نہیں بڑھاتا وہ آپ کا مسلز نہیں بڑھا سکتا لیکن بنانا آئگز یہ ساتھ کمبائنڈ ہے یہ چیزیں الیت الیت ان آئسولیشن صرف کام نہیں کر سکتی جب تک یہ ساری ریسپی آپ مل کے نہیں لیں گے تب تک فائدہ نہیں ہوگا اس کے ساتھ آپ نے سامن فش کھانی ہے سامن آپ نے ویک کے اندر ایڈلیس تین سرونگ سامن کی کھانی ہے اور گرنولا جو ہے یہ اس کے اندر اس طرح کے بہت سارے ویج اس کے اندر موجود ہوتے ہیں اور اس کے اندر شہر ڈلتا ہے یا چینی ڈلتی ہے شیرہ ڈلتا ہے یا گڑھ دلتا ہے گچک جس طرح ہوتی ہے گچک نمہ ہے لیکن گچک کے اندر عام طور پر دالوں کا استعمال کیا جاتا ہے لیکن اس کے اندر دالوں کی بجائے آپ ڈرائیڈ نٹس کا استعمال کریں وہ نٹس بہت زیادہ فائدہ کریں گے چلغوزے کا استعمال کریں ساتھ ساتھ اس کے اندر کاجو یا پستہ ڈالیں بادام ڈالیں اس کے اندر اور پھر فائنلی اس کے اندر ریزنز یعنی میوہ ڈلتا ہے اس کے اندر اور کرائن بیری ریس بیری ڈرائیڈ ریس بیری ڈلتی ہیں وہ بہت زیادہ فائدہ جب یہ کمبینیشن ہوتا ہے اس کے اندر جو نٹس ہیں اس کے اندر پروٹینز ہیں اور ساتھ جب شوگرز ملتی ہے تو پروٹین اور شوگر ہمیشہ کمبائن ایک دوسرے کے ساتھ جڑ کے جسم کے اندر جاتے ہیں اور وہ جا کے باڈی کا حصہ بن جاتے ہیں یہ گرینولا جو ہے وہ یہ دو فارم میں ہوتا ہے ایک تو ڈرائیڈ جو ہے وہ ڈرائیڈ ہوتا ہے انڈیویجول جو ہے دانے ہوتے ہیں اور دوسرے نمبر پر اس طرح سے اس کی بار بھی بنائی جا سکتی ہے گرینولا کی اور یہ ناشتے میں استعمال کرنا چاہیے یہ دہی کے اوپر ڈال کے استعمال کرنا چاہیے یا کریم کے ساتھ استعمال کرنا چاہیے اسے ویڈ گین کرنے کے لئے اور جو لوگ پاؤڈڈ فارم میں پنجیری استعمال کر رہے ہیں یا پاؤڈڈ گرینولا استعمال کر رہے ہیں تو وہ دودھ کے ساتھ اس کو استعمال کریں تو اس کا زیادہ فائدہ ہوگا پھر ڈاک چوکلیٹ کا استعمال فائدہ کرے گا پوٹیٹو آپ کو ویڈ گین میں فائدہ کرے گا ریڈ میٹس فائدہ کریں گے فیش چیز فائدہ کرے گی آپ جتنا مرضی پیزا کھل کے کھائیں کوئی مسئلہ نہیں ہے اور دودھ کا استعمال ساتھ اس کے کوئی سپلیمنٹ ڈال کے جیسے آپ گرانولا یعنی پنجیری کے ساتھ اگر دودھ کا استعمال کریں تو وہ زیادہ فائدہ کرے گا یہ تھی بیوز میری آج کی ویڈیو امید ہے آپ لوگوں کو اس سے فائدہ ہوگا اور مجھے امید ہے کہ آپ ویڈیو کو لائک کریں گے چینل کو سبسکرائب کریں گے اور اپنے دوستوں رشتہ داروں تک بھی یہ میسیج پہنچائیں گے میرا تینکیو بری مچ السلام علیکم